وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ کہنے لگے وہ لوگ جو کافرے لولا انتلالِ حیاتوں میں ربی کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر نشانِ رب کیاں سے قُلْ اِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَارُ آپ فرمائیے بے شک اللہ بیٹھتا آتا ہے جس کو جائے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ عَنَابُ اور وہ اداعہ دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف جانا چاہے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَتَتْمَئِنُ قُلُوبُ هُمْ اور مضبوط ہوئے ان کے دل بِذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ کی آدھ سے حَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبُ یاد رکو خدا کے یاد کرنے سے تسلیح ملتی ہے دلوں کو نہ دنیا سے نہ گر آباد کرنے سے سبحان اللہ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے حَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبُ ذِكْر کر ذِكْرِ خدا اور ہے تذکیر بس جو اس کلامِ حق ہے ہر بات میں تقریر بس حَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبُ مُبَارَكُ نَزَّ اللَّهِ اَفَانْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ سب سے بڑا ذِكْر علم دیل فَسْعَنُوا اَحْلَ الذِّكْرِ مِلْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی کلمہِ طیبہ پڑھنے سے قرآنِ مجید کے درس و بیان سے سنت کے تذکرے و تعلیم سے نماز پڑھنے سے ان تمام قلماءِ کرام کی صحبت اور بیان سے دلوں کو اتمینان ملتا ہے دلوں کو آرام ملتا ہے حَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا سُوالِ ہاتھ اور عمل کیے لے توبہ لہوں خوشحبری ہے ان کے لئے وہ حُسن و معام اور مہترین تھے کانا جاگر کے حدیث ہے توبہ درخت جنت میں اس کی شاخیں اور پتے تمام جنتوں میں دکھائی دیتے ہیں توبہ توبہ خوشحبری ہے توبہ انبارت کی دعو تَذَلِكَ اَرْسَلْنَا كَفِي اُمَّتِنْ قَدْ غَلَطْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمُنْ اس طرح آپ کو رسول بنا کے بے جائے کممت میں یقیناً گزرے ان سے پہلے امتیں لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكْ کہ آپ پڑھیں ان پر وہ جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں آپ اپنی وحی تلاوت کریں تو یہ زبور انجیل کی ضرورت نہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ اور یہ انکار کرتے ہیں اللہ رحمن کا قُلْ هُوَ رَبِّي يَا فَرْمَيْهُ مِرَا رَبِي لَا إِلَهَا إِلَّا ہُو وہ اصل مسئلہ توہید کا علیہِ توقل توس پر میں نے بروسہ کیا وَإِلَيْهِ مَتَابْ اور اسے کے حضور طوبائے وَلَوْ أَنَّ قُرْعَانًا سُنِّي رَدْ بِهِمْ جِبَانِ اور اگر قرآن کے ساتھ چلنے لگے پہاڑ سن لو ذرا اَوْ قُتْتِعَدْ بِهِ الْمَوْتَا یا کٹنے لگے اس سے زمینے اَوْ قُلِّمْ بِهِ الْمَوْتَا یا باتیں کرنے لگے اس کی وجہ سے مردے یہ اگر ہو جائے تو کوئی بڑی بات ہے بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا بلکہ اللہ کے اختیارات سب کے سب اللہ کر سکتے ہیں قرآن کی آیت پڑھو پہاڑ پھانا ہو جائے قرآن کی آیتیں پڑھو زمینے کھد جائے قرآن کی آیت دم کرو مردہ بول پڑے یہ موجزات سے قرآن کیا ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت قرآن کا بیان قرآن کے حلال و حرام قرآن جو عقائد بتاتا ہے جن پروگراموں کو آگے کرتا ہے جن نظریات سے منع کرتا ہے وہ پہاڑوں کے چلے سے زمینوں کے کٹنے سے مردوں کے گویاں ہونے سے بڑھ کر موجزہ ہے اے تفسیر پڑھنے والوں جگہ کو سمجھو اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ چلنے لگے بڑے بڑے پہاں بڑے ملک فتوئے انہاں فتحنا لکا فتحم مبینہ او قطعات بہل عرب او کل لیمہ بہل موتا کتنے لوگ جو مردہ جان تھے مردہ قلب تھے قرآن نے ان کو زمانے کا امام مجتہد مجدد بنایا ذرخ شانی نے تیرے خطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینہ کر دیا خدنت جوراں پر اوروں کے حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا بلللہ الامر جمعیہ بلکہ سارے خیار اللہ کے ہیں افلم ییسی اللذین آمنو ایک بات انفرادی یاد رکھیں کہ کیونکہ قرآن نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا ہے تو قرآن کی مشق سے قرآن کی برکت سے قرآن کے کلمات سے کسی خاص بندے کے لیے پہاڑ کا چل پڑھنا زمین کا کٹ جانا مردوں کا گویا ہونا یہ کوئی مشکل موجودہ نہیں ہے قرآن نے اس کو عبارت میں ذکر گیا ہے باقی تفسیر وہیں ہیں جو میں نے پیلی افلم ییسی اللذین آمنو آیا پس مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ یشاء اللہ اگر اللہ چاہے لہا دننا سجمیہ ہدایت دے اللہ سب کے سب کو مسلمان کو خمس کمی اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے لیکن اسے چانستا نہیں ہو وَلَا اَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوخُ مُسَلْسَلْ کَافِرُ لوگُ تُصِیبُهُمْ بِمَا سَنَوُخُ پہنچے گی انکوں کے کرتود کی وجہ سے قاریتن کڑکڑانے والی کڑکڑانے والی دراز کڑکڑانے والی گراہ کبھی آفت کبھی مصیبت کبھی تندر کبھی بونچال اوتہ اللہ قریم من دارحل یا آئے مصیبت نزدیک ان کے گھروں کے حتی رہتی آماد اللہ یہاں تک کہ آجائیں خدای وعدہ ان اللہ لا يخلف المیعات دیشک اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا وعدے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عذاب مستحب چیز کا کافر ہے لیکن جب مومن بھی بے احتیاطی کرے اور دیر تک نافرمانی وہ سرکشی کر لے تو عمل کے درجے میں وہ بھی اس کا مستحق ہو جائے حدیث شریف میں ہے جب تم احتیاط نہیں کرو گے تم پر عذاب آ جائے گا اچھے اور برے سب ملیہ مہت ہو جائے سمت اللہ سونا لانی آتکو پھر قیامت میں لہدہ لہدہ اتائے جاؤ گے اچھے لوگوں کو اچھے نتیجے کے لیے برے لوگوں کو برے انجام کے لیے یہ کوئی گفشک والی باتیں نہیں ہے ہسنے والی باتیں نہیں ہسنے والی باتیں نہیں ہے